بابن الغنہ غن النفس غنہ جو ہے مالداری جو ہے وہ اصل نفس کی مالداری ہے غنہ کے معنیاتیں بے نیازی ضرورت کا نہ رہنا اس کے مقابلے میں لفظ ہے فقر کا محتاجگی کا تو عام طور پر فقر اور غنہ کا تعلق جو ہے وہ مال سے سمجھا جاتا ہے فقر مال کا نہ ہونا اور غنہ مال کا ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مال کا ہونا غنہ نہیں ہے بلکہ نفس کا مال سے مستغنی ہونا غنہ ہے مال کا ہونا غنہ نہیں ہے بلکہ مال کا نفس کا مال سے مستغنی ہونا یعنی نفس میں آدمی کے دل میں مال کی خیرس کا نہ ہونا یہ غنہ تلے خیرس نہ ہو تو مال کا اسی طرح مال کا نہ ہونا فقر نہیں ہے مال کا نہ ہونا فقر نہیں ہے بلکہ دل میں مال کی خیرس کا ہونا فقر ہے اب اگر ایک آدمی کے دل میں مال کی خیرس ہے ایک آدمی کے دل میں مال کی خیرس ہے اور وہ بہت مالدار بھی ہے تو وہ فقیر ہی ہے بہت پیسا اُس کے پاس ہے لیکن مال کی خیرس ہے مال بڑھ جائے مال آ جائے کسی طرح سے تو وہ فقیر ہی ہے مہتاج کی اُس کو لگی بھی اور اگر کسی کے پاس میں مال بھی نہیں ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ مال کی خیرس بھی ہے تو دبل فقیر ہوئی گیا وہ قال اللہ تعالیٰ اَيَحْتَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْبَالٍ وَبَنِيْفِ اِلَىٰ قَوْلِهِ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد کے ذریعے سے جو دھیل دے رہے ہیں تو وہ ان کے لئے بہتر ہیں ان کے لئے بہتر نہیں ہیں نصار علیہم فی الخیرات وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مال اور اولاد دے دیئے ہیں تو ہم ان کو خیرات میں آگے بڑھا رہے ہیں خیر میں آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ ان کو پتا نہیں ہے وہ خیر میں آگے نہیں بڑھا رہے ہیں ہمارے نظریک ان کے کچھ عامال تین ہیں جس کو وہ کرنے والے ہیں ہم لہا عاملون اللہ میں فرمائے کچھ چیزیں ان کے لئے ہیں ایسی ہیں جو ہمارے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کرنے والے ہیں ان کاموں کو کرنے کی سہولت ان کو دینے کے لئے ہم نے وہ چیز دیئے اور وہ کام ان کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں تو وہ جو ہم نے ان کو مار اور اولاد دی ہوئی ہے وہ اس لیے دی ہوئی ہے کہ جو کام ہمارے علم میں ہے کہ اس کو کرنا ہے وہ کرے گا اور جہنم میں جائے گا اس لیے دی ہوئی ہے ہم لہا عاملون ابن عیلہ نے اس کی تفسیر پر فرمایا لم یعملوہا جس کو انہوں نے کیا نہیں ہے لابدہ من این یعملوہا ضروری ہے کہ وہ اس کو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بخالی رحمت اللہ علیہ اس آیت کو جو عنوان بنا ہے اس باب کا الغنہ وین النفس کا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مال ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے ایسی بات نہیں مال بھلائی ہی بھلائی ہے ایسی بات نہیں کنڈیشن ہے اس کی بعض صورتوں میں وہ بھلائی ہے جبکہ اس کو خیر کی جگہ پر آدمی خرچ کر دے اور دل سے اس سے لگاؤ اپنا نہ رکھے اور بعض صورتوں میں وہ برائی ہے جبکہ وہ حرچ کے ساتھ میں ہو اور خیر کی جگہ پر خرچ نہ کیا جا رہا ہو چنانچہ روایت ہے ابو غررہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے لَيْتَ لَذِنَا عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَبِ مالداری سامان زیادہ ہونے اور پیسوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ولیکن الغنہ غنى النفس لیکن اصل غنى تو نفس کا غنى ہے اصل غنى نفس کا غنى ہے باب فضل الفقر فقر کی فضیلت کا بیان مظاہر یہ ہے کہ فقر محرومی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن فقر میں فضائل ہیں بہت سے دنیا میں آدمی کا ٹائم تنگی کے ساتھ میں گزر جاتا ہے تو اس میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں اور سلسلے میں کچھ حدیثوں کو بیان فرمائے حضر السحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہو قال مر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عندہ دالس ما رأیك في هذا فقال رجل من اشراف الناس هذا واللہ حری ان خطب ان ينکحا وان شفع ان يشفعا قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مر رجل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرج ان خطب ان لا ينکحا وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يسمع لقوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوالی صحابی سے فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہاری راہ کیا کیا تفسرہ تم کریں گے ان پر تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اشراف میں سے ایک آدمی ہے معذز لوگوں میں سے ہے بڑا آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ اس بات کے لائق ہے کہ اگر کس کہیں وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا تو نکاح کر دیں گے لڑکی والے انکار نہیں کریں گے اس کی ایسی حیثیت ہے یہ حیثیت ہے پیسے والا ہے وجاہت والا ہے عزت والا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو وہ قبول کر لیں گے لوگ وَإِن شَفَعَ اَن يُشَفَعَ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی سفارش یہ کرے گا تو اس کی شفاحت قبول کی جائے گی اتنا معذز آدمی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ایک زبان کھولے تو جس کے بارے میں کھولے گا لوگ اس کے بارے میں اس کی بات کو وزن دیں گے اور بات مانی جائے گی فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمائے خاموش ہو گئے ثم مَمَرَّ رَجُلُن پھر ایک اور صاحب گزرے ایک اور آدمی گزرا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأْ يُكَ فِي هَادَ ان سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب بیٹھے رہے تھے کہ کیا رہا ہے تمہاری اس کے بارے میں اس لئے تفسرہ کرو فقال ہے رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا فقیر ہے مسلمانوں نے کہا ایک فقیر آدمی ہے کچھ ہے نہیں اس کے بعد جو قالی ہے یہ اس بات کی زیادہ مناسب ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو اس کو قول نہیں کیا جائے گا کوئی اس کو بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا عزاز نہیں ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو کوئی وزن بھی نہیں دیا جائے گا اس کی بولنے سے کیا ہوتا ہے بھاری بھر کم آدمی سوسائٹی کا جب بولتا ہے تو وزن پڑتا ہے اگر سفارش کرے تو سفارش بھی قبر نہیں کی جائے گی اور اس کی تو یہ حالت ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان میں کچھ بولے تو کوئی کیر بھی نہیں کرے گا سننے والا دنی ہے کہ بھئی ایک آدمی بول رہا ہے سنو کیونکہ جو وزندار آدمی ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے جو بے وزن ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے وَإِنْ قَالَ عَنْ لَا يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ اگر وہ کہے گا تو نہیں سنا جائے گا اس کا قول تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی ہیں ویسے لوگوں سے زمین بھر جائے تو یہ ایک آدمی ان سے اچھا ہے وہ جو پہلا آدمی ہیں جس کے بارے میں تم نے تفسرہ کیا کہ بھت پیسے والا ہے بہت معذز ہے کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول ہو جائے کسی کسی فارش کرے تو مان دے جائے کچھ بولے تو سنا جائے اور یہ جو دوسرا آدمی ہیں فقیر ہے بے حیثیت ہے یہ ایک ایلہ آدمی ہے وہ دوسرے زمین بھر کے لوگوں سے بہتر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراؤں مسلمین کی وجہ سے اس پر تفسرہ کرنے پر آپ نے یہ بات بتائی مسلمان کا فقیر ہونا مسلمان کا بے حیثیت ہونا یہ دنیاوی اعتبار سے مادی اعتبار سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفيان وانجل عمش قال سمیت وابا بائل قال عدنا خبابا فقال حاجرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم نورد وزر الله فوقع اجرنا على اللہ تعالی فمنا من مضى لم يأخذ من اجره شيئا منهم مصعب بن عمیر قتل يوم احسد وترك ممرتا فاذا غطينا رأسه بدت رجلاه وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ نُغَطِيَ رَأْسَهُ وَنَزْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخَرْ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ سَمْرَتُهُ فَهُوَ يَحْدِبُهَا حدث ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حجرت کی مچے کے لوگ تھے حجرت کی اور ہماری نیت سوائے اللہ کی رضا کیا اور کچھ نہیں تھی نورید وجہ اللہ اللہ کی رضا کیلئے ہم لوگوں نے حجرت کی تھی کوئی دنیا بھی غرر کچھ نہیں تھا ہمارے ذہن میں فَوَقَعَ عَجْرُنَا عَلَى اللَّهُ اللہ تبارک وطالعہ پر ہمارا عجر ثابت ہو گئا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری حجرت کو قبول فرمالیا تیہ ہو گیا اللہ پر عجر قرآن پاک کی اصل میں ایک آیت ہے اس آیت کا حوالہ ہے یہ مَنْ يُحَاجِرْ مَنْ يَخُجْ مِنْ بِیتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف حجرت کرنے کے لئے نکلے گا اللہ کے راستے میں تو اللہ کے ذن میں اس کا عجر اس کا ثواب ثابت تیہ ہے اللہ دے گا ضرور ثابت ہو گیا ہم میں سے بعض ایسے ہوئے پھر جو حضور کے ساتھ حجرت کرنے والے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا ثواب دنیا میں انہوں نے لیا نہیں کچھ بھی اس حجرت کی وجہ سے جو عجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی وہ دنیا سے انہوں نے کچھ لیا نہیں مِنْ هُمْ مُصَعَبُ ابن عُمَیر انہی میں سے حضرت مصاب ابن عُمیر بھی ہیں انہوں سب بھی محاجرین میں سے ہیں غضو احض میں شریک تھے غضو احض میں جن لوگوں کو جن لوگ شہید ہوئے ان میں یہ بھی ہیں قتل ایومہ احض احض کے دن یہ بھی شہید ہو گئے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ترہ کا نمیرہ تن انہوں نے اپنے پیچھے صرف ایک چادر چھوڑی تھی ان کے پاس صرف ایک چادر تھی ان کی کل پونجی کل سامان ایک چادر تھی اور اس کا یہ حال تھا کہ فَإِذَا غَطْتَئِنَا رَاثَهُ بَدَتْ رِجِلَا ان کی ناش پر جب ہم ان کو دھانکتے تھے تو ان کا سر اگر دھانکتے تھے تو ان کے پیر اس میں سے نکل جاتے تھے اور جب پیروں پر ہم دھانکتے کھیچتے اس کو تو ان کا سر نکل جاتا تھا چادر بھی اتنی تھی کہ پورے جنسوں کو کور نہیں کرتی تھی ہم دھانکتے تھے سر پیر کل جاتے تھے ڈھانچتے تھے پیر تو سر کو لیا جاتا تھا تو عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغت کیا رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانچ دیں اور ان کے پیروں پر اضخر والی ڈھانس ڈال دیں ان کو اس حالت میں رفن کیا گیا کہ ان کا سر جو ہے اٹھاکا گیا اور ان کے پیروں کو چھپانے کیلئے کفن نہیں تھا تو اس کے گھانس رکھ بھی گئی اور محاجر تھے بڑے مرتبے کے صحابی اور محاجر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اور فیسے کسے فضائن ان کے ہیں اور دنیا سے چلے بھی گئے یعنی کہ تھوڑے دن مجاہدہ کیا اس کے بعد میں مزے کیا چلے بھی گئے دنیا ومنہ من اینات لہو سمرتو ہم نے اسے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پھل دنیا میں بھی پکا ہے ان کے مجاہدوں اور ان قربانیوں کا فائدہ اور سمرہ ان کو دنیا میں بھی ملا ہے فتوحات ہوئی تھی وہ ان کو لے کے چل رہا ہے یہ حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پہلے بھی ایک مطبع حضرت خباب رضی اللہ وسلم دیوار اپنے ٹھیک کر رہے تھے اُسے سے صحابی دوسرے گزرے تو پہنے لگئے یہ دیکھو ہمارے ساتھی جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے کچھ لیا ہی نہیں انہوں نے اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہم یہ مٹی میں ملانے کے لئے تھیرے رہے ہیں اس پر تفسرہ کر رہے تھے صدر افسوس کی باتیں ہمارے حال پر حضرت شریف کا مفہو یہ نکل کہا ہے کہ اس دنیا کی کمی یا اس دنیا سے محرومی یہ کوئی بندے کہ اللہ پہلا کہاں ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ المقصرون ہم المقلون اسے پہلے آئے ہیں جس کے پاس اتنا کثیر دنیا میں ہوگا آخرت میں وہ اتنا ہی قلت والا ہوگا کم اس کے پاس ہوگا اس طرح کی حدیثیں دو مضمونوں کو ثابت بتانے کے لئے ہوتی ہیں زیادہ تر ایک تو یہ مضمون کے دنیا کا سامان اس کو زیادہ اہمیت دل سے نہیں دینا عمل کی اہمیت زیادہ ہے عمل کا احتمال آخرت کی تیاری یہ اصل چیزیں دنیا کی کمی یہ نہیں ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دنیا آدمی کے پاس میں قلیل ہے تو اس کی اس کی وجہ سے اس کو پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے آدمی حوصلہ کھو دیتا ہے بعد مدد دور دوسرے کے مقابلے میں کہ وہ دیکھو اس کو دیکھو اور میں جہاں کا وہاں رہ گیا چھابو کا چھابو کچھ رہائی نہیں میرے پاس اتنے سال سے ہوں میں نے کوئی کوڑی دمڑی جمع نہیں کیے تو پست حوصلہ نہیں ہونے فیصلہ یہ کوئی چیز نہیں ہے جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان میں سے بیشتر کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں کچھ کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا رہا بھی ان کے پاس لیکن بیشتر ایسے رہیں کہ جنہوں نے دنیا سے اپنا دن لگایا نہیں اور کمی پر راضی رہے اور اسی دنیا سے چلے گئے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا کچھ ان کا نقصان نہیں ہوا کچھ ان کی عزت نہیں گئی اور کوئی ان کا لاثم نہیں ہوا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور تیسری بات اس میں ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ اصل نزاج یہ ہے ذہنی اعتبار سے آدمی کو اس دنیا کی بے اہمیتی اور بے اہمیتی کے تاتھ رہنا چاہیے آدمی کا ذہن دنیا کو غیر اہم سمجھ کر رہے نہ اس کا ہونا نہ کوئی خاص فضیلت کی بات ہے نہ نہ ہو نہ کچھ افسوس کی بات ہے چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بعد دنیا زیادہ ہو تو ڈرنے کی بات ہے چونکہ ایک ایسی چیز ہے قرآن پاک کی آیت تو بتا رہی کہ ہم نے ان کو دولت اس لئے زیادہ دی ہوئی ہے کہ جو کچھ بجماشی کرنے ہوں کر لیں ہمیں پتہ ہے کہ بجماشی کرنے والے ہیں تو وہ کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں یہ مطلب بن رہا ہے اب آیت کا ظاہر ہے کہ جب کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو کرنے کے بعد پکڑنا امنیت میں ہے ارادے میں اللہ تعالیٰ ان سے معاقضہ فرمائے ہوئے اس وجہ سے قرار ہے اور اگر اللہ تبارک وطلہ اپنی فضل سے انعائت فرما دے اسباب ایسے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاکی نعمت ہے اس کی قدردانی کرے آدمی اور اس کو غلط استعمال نہ کرے عمران بن حسین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا اطلعت فی الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا فرعیت اکثر اہلہا الفقراء تو میں نے جنت والوں میں سے زیادہ تعداد فقراء کی بیکی ہے فقیر لوگ جن کے پاس پیسے کم سے کم رہے ہیں جنت میں یہ لوگ زیادہ جاتے ہیں ایک تو تعداد کی اعتبار سے یہ زیادہ جاتے ہیں اور دوسرے دخول کے داخل ہونے کی اعتبار سے یہ لوگ پہلے ہوتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں فقراء آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدھے دن اگر پہلے چلے گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرمایا کہ پانچ سو سال کا آدھے دن ہے آدھے دن کا مطلب یہ دنیا کا آدھے دن نہیں ہے آدھے دن کا مطلب آخرت کا آدھے دن ہے ایک دن تمہارے رب کے پاس تمہاری حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو پانچ سو سال اگر فقراء جنت میں پہلے چلے گئے تو یہ جو امیر دنیا میں تھا اس کی پانچ عمر تو اس کو وہاں مل گئی ایک سو سال کے لئے اگر اس نے عمر پائے تو اس کی تو پانچ عمریں مل گئی اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ فقراء کی جو کسرت جنت میں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر و فضیلت کی چیز ہوگی ایک معنی میں چونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے عمل کے وقت سے بہت ٹائم ہے آدمی کے پاس اور اس کی وجہ سے بہت سے غرور کی جو صفات مال کے وجہ سے آتی ہیں وہ نہیں کر ہوتی اور تیسرے یہ کہ گناہوں کے اندر ابتلاع وغیرہ جو ہونے کے حالات ہیں وہ تو آدمی کے پاس وسائل کے سہولت پر ہی ہیں جس میں زیادہ وسائل ہوں گے اتنے زیادہ اطلاع پایا جاتا ہے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے اس میں سے اکثر لوگوں کو فقیر دیکھا یعنی فقراء کی تعداد میں نے بہت زیادہ دیکھی عمرہ کے مقابلے میں اور میں نے جہنم کو جھانکے دیکھا فرائی تو اکثر اہلہا ان نسا تو میں نے ان کی تعداد میں زیادہ عورتیں دیکھی انہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی یہ حدیث حصہ بہلے بھی آ چکی ہے دوسرا حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو جو انساری خواتین تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترکیا کہ بیما یا رسول اللہ کس وجہ سے اللہ کے رسول تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم انتفاد سے اپنے کو بچائیں کہ ہم نہ داخل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت بہت کرنے کی عادت ہوتی ہے لانت کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے اور لانت کا اصول یہ ہے کہ جس کو لانت کی جا رہی ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو واپس پلڑ کے آ جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر خود لانت کرتے رہتے ہیں کہ خدا مجھے رحمت سے دور کر دے خدا مجھے رحمت سے دور کر دے لانت ہو فلاں پر لانت ہو فلاں پر تو وہ لانت پلٹ کے ادھر آ گئی اور لانت کے مرے میں اللہ کی رحمت سے دور ہونا تو وہ پلٹ کے آ جاتی ہے تو رحمت سے دور ہی کے بعد کہاں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے وَتَقْفُرْنَ الْعَشِير اور فرمایا کہ شوہر کے ناشکری کرتی ہیں نزاج میں جو ہے نا وہ مل گئی سے چیز پر خوش ہونے کا نہیں رہتا ہے نہیں ملی سے چیز پر شکایت کا رہتا ہے یہ نے دیا وہ نے دیا یہ نے دلایا وہ نے دلایا یہ باقی ہے وہ باقی ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ناغواری ان کو پیش آ جاتی ہے تو یہ فرماتی ہے کہ مَا رَآئِتُ خَيْرًا قَدْتُ فِي هَذَ الْبَيْتُ میں نے اس گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں آج تک مجھے یادی نہیں پڑھتا کہ انہوں نے مجھے کبھی جوتی دلائی مجھے یادی نہیں پڑھتا کہ انہوں نے مجھے کپڑے کپڑے بنائے آج تک ایک جوڑا نہیں بنایا مجھے بھئی تو اپتر ننگی پھر رہی ہے وہ جو بنایا تھا وہ تو ہمارے امہ نے بنایا تھا وہ شادی میں بنایا تھا اور بھی رمضان میں جو جو بنایا وہ تو پھٹ کے بھی ہو گیا اور بھی شادی میں بنایا تھا کہ انہوں نے وہ ایک مرتبہ پہنے کے بعد دوسرے خط کیسا پہننا جتہ آپ خود کے نکالی نکال کا ضرور ہے مگر وہ دماغ میں ہوئی ہے کہ ابھی ایک دیں ہی بنایا تھا تو یہ کفران نعمت جو ہے نا یہ سبب بن جاتی ہے اللہ پاک کی ناراضگی کا کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری شوہر کی تھی نہیں حصل ہو اللہ کی ناشکری حصل ہو شوہر کان سے لاکھے دے گا وہ خالق مالک تو رہی ہے شوہر کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہے اور اللہ کی ناشکری سزا کی موجب ہے اس کو اللہ نے جتہ دیا اس نے تمہیں دیا اس میں سے دیا حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبدالوارس قال حدثنا سعید ابن عبی عروب ابو عبی عروبتا ان قتالتا عن انسن رضی اللہ وانہو قال لن یعکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قوان حتی ماتا وما اکلا خبزا مراققا حتی ماتا حدث انت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس طرح زندگی گزاری و دیکھنے کی اتنا لمبہ عرصہ اور اتنے بڑے مرتبے والے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا ہے کبھی چوکی پر انتقال فرمانے تک خیوان کہتے ہیں اسی چوکی کو جس طرح مرفہ الحال پیسے والے لوگ بہت سے ڈیشیں جمع کے کھانے کیا دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے انتقال فرمانے تک مرفہ الحال لوگوں کے پاس پیسے والے لوگوں کے پاس میں آٹے کو چھان کے پتلی روٹی بنائی جاتی تھی میدے کی روٹی بنائی جاتی تھی اور اس کو پتلہ بھی بنایا جاتا تھا مرقق کے دونوں مطلب ہوتے ہیں مرقق کے مطلب ہوتے ہیں بلکل پتلی نازک نفیس روٹی اس لئے کھانے سے کافی آدمی طور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے موٹی روٹی کے مقابلے ایسا نہیں ہوا کبھی بھی سیدھا سادھا کھالیتے تھے اب رہ جاتے تھے تو آپ نے خود ہی دن نہیں لگایا دنیا سے اور کبھی آپ نے دنیا سلط فندوز ہونے کی طرف اپنا ذہن میں توجہ نہیں فرمایا حیث عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جگر والا کھا سکے ذو قبی جہنہ جاندار کو بولا جاتا ہے کسی جاندار کے کھانے کی کوئی چیز ہو سکتے ہو ذو قبی قلد ایسے مقیابر بولتے ہیں کہ انسان کوئی اچھی چیز پکا کے رکھے تو بہت الگ بات ہے جس کے پاس میں بھی جگر ہے بھوک لگتی ہے اس کو کچھ بھی مل جائے تو کھا لیتا ہے بھوک میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی آدمی جس کے پاس جگر ہوتا ہے وہ کھا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کچھ نہیں تہذرنے ازا جمعہ تعالیت کو کوئی چیز نہیں تھی مگر جو کا کچھ جو رکھے ہوئے تھے ایک میرے مکان میں رو بھی آپ کو معلومی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن پر ننگوائے تھے رہن رکھا کے اپنا زراہ ننگوائے تھا وہ پکانے کے لئے روٹی اٹھے اب یہ دو پیسے بھی نہیں جائے تھے فَاقَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ تَالَىٰ مَنْئِ اس میں سے کھاتی رہی اس میں اللہ نے برکت دی وہ خرچ نہیں ہو رہی تھی مجھے بڑی دوریت ہو رہی تھی کہ یہ جاتے ہی نہیں کر میں سے ختم ہی نہیں ہوتے فَاقِلْتُوهُ فَفَنِيَا میں نے اس کو جو تولا تو وہ ختم ہو گئے بعضی چیزیں درکت والی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو گننا نہیں رہتا تولنا نہیں رہتا ہو وہ خود ہی بڑھتے رہتے ہیں تو میں نے اس کو جو تولا تو وہ ختم ہو گئے عدی شریف کا مفہم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کچھ بھی نہیں تھا تھوڑے سے جو تھے ایک طرف رکھے ہوئے اور اسی پر ہمارا گزارہ تھا اس کے ساتھ حسالان کا کوئی نظام نہیں اس کے ساتھ کوئی اور دوسرے بشیس کا نظام نہیں کچھ نہیں قیفہ کانا عائش النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاَفْحَابِهِ وَتَخَلِّهِم مِّنَ الدُّنِيَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا گزارہ کیسے تھا زندگی کا گزران کیسے تھا اور کیسے وہ دنیا سے خالی چلے گئے دنیا سے اپنا صاف رکھا میں کچھ اعملہ ہونے نہیں دیا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ آ اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اِنْكُنْتُ لَاَعْتَمِدُكَ بِقَوِيدِ عَلَى الْأَرْضِ مِلَلْجُعُ میری یہ حالت تھی کہ میں اپنا جگر زمین پہ لگا کے پڑا رہتا تھا بیٹھا نہیں جاتا تھا مجھ سے تو الٹا لیٹ جاتا تھا اور چطبی نہیں لیٹا جاتا تھا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹھ اور زگر کے حصے کو زمین سے لگا دیتا تھا اور پڑا رہتا تھا وَإِنْكُنْتُ لَاَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَقْنِ مِنَلْجُعُ اور میں اپنے پیٹھ پر بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھ لیا کرتا تھا خرا جب نہیں ہوا جاتا آدمی سے تو پیٹھ پہ پتھر اگر باندھے تو تھوڑا وزن ہو جاتا ہے پھر آدمی کہیں چل سکتا ہے تو ایک تو پتھر باندھا تھا اور یہاں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور یہ لوگ بھوک کے رہتے تھے چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے رہنے والے لوگوں میں سے تھے صفحہ پہ رہتے تھے کیونکہ جاتے آتے نہیں تھے گھر کے سامنے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو حضور انشاءت فرماتے ہیں وہ یاد کر لیتے رہتے تھے اور کوئی دوسرا کام ان کا نہیں تھا ان کا حال یہ تھا کہ وہ اندھے پڑھے رہتے تھے بھوک کے وجہ سے اور پیر جو ہے نا پیٹ پر پتھر باندیا کرتے تھے اور میرے ساتھ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک مرتبہ راستے میں بیٹھ گیا لوگوں کے جہاں سے کہ لوگ گزرا کرتے ہیں تاکہ میری شدت کو دیکھ کے خود سمجھیں اور کچھ میری ضرورت کی فکر کریں فمرہ ابو بکر فسألتوہ عن آیت من آیات اللہ ما سألتوہ اللہ لیشبیعانی فمرہ ولن یفعل ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس میں گزرے میں نے ان سے ایک آیت کے بارے میں مطلب پوچھا اور مطلب میرے کو پہلے سے معلوم تھا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے سے بارد کر کے میری ضرورت کا اندازہ کر کے مجھے کچھ کھلا دیں اور بولا نہیں جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ ہو جائے بولنا نہیں اپنی ضرورت کو اپنی حاجت سنانا نہیں کسی سے سیتے ما سألتوہ اللہ لیشبیعانی میں نے ان سے نہیں مانگا مگر صرف اس مقصد سے کہ مجھے وہ سیراب کر رہے ہیں یعنی آیت جو میں نے ان سے مانگی تھی آیت کا مطلب یا آیت کہ آپ کے پاس جو آیت محفوظ ہے وہ دیجئے تو صرف اس لئے تاکہ وہ مجھے کھلا دیں فمرہ ولن یفعل وہ گزر گئے اور انہوں نے کچھ کہا نہیں شاید آیت کا مطلب بتایا نکل گیا سلما مرہ بھی عمر اور اس میں کچھ تاجب نہیں ہے کہ حضرت عبوہ کا صدیق اس سے بھی زیادہ خرار حالت میں ہو صدیق اکبر کو ایسا تھوڑی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فاقعہ آ رہے ہو اور صدیق اکبر کے نہ آ رہے ہو ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ بتا ہے وہ بتا کے نکل گئے سلما مرہ بھی عمر پھر میرے پاس سے عمر رضی اللہ تعالی نے گزرے میں پڑھا ہوا تھا راستے میں فسالتوہ آن آیت من کتاب اللہ ما سالتوہ اللہ لیوش بیعانی میں نے ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں پوچھا صرف اس لئے تاکہ مجھے وہ کچھ کھلا دیں میں حالت سے اندازہ کر لیں فمرہ ولنگفال وہ گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا سلما مرہ بھی عبو القاسم پھر عبو القاسم میرے پاس سے گزرے عبو القاسم بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کنیت عبو القاسم تھی اب حضرت عبو حضرت عبو حضرت یہاں محبت کے اس میں ہے توڑا سا مود میں تو اس لئے کنیت سے نام دے لیے پیار میں کہتے ہیں عبو القاسم گزرے فَتَبَتْ سَمَحِنَا رَآَنِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے جب مجھے آپ نے دیکھا وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِ وَمَا فِي وَجْحِ اور پہچان لیے آپ نے وہ جو میری صورت سے ظاہر تھا اور وہ جو میرے جی میں تھا اب اندر تک پڑھ لیے سمع قادر ہے یا ابا حریرہ یا ابا حر کیا حضرت نے بچے فرمایا کہ اوہ بلی والے ابو حر کے معنی بلی والے کی حسل ان کو بلی سے بڑا سیارت ہے ایک بلی انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کا جو ابا تھا اس کا عاصلی جو ہے نا بہت بڑا رہتا تھا مشہور یہ ہے کہ وہ اسے چھپالے کے بھی بڑھ جاتے تھے اندر پہنچا بیا ساتے تھے تو بیٹھے گئے تو نامی پڑھ گیا ابو حر فرمایا اوہ ابو حر قلتو لبائک رسول اللہ انہیں کہا اللہ کے رسول حاضروں قال الحق فما چلو ساتھ آؤ ملے ومبا اور آپ چل پڑے فَتَّبَعْتُو میں آپ کی پیچھے ہو لیا فَدَخَلَ آپ اندر سے لگے فَأَسْتَعْذِنُو تمہیں پیچھے سے اجازت لینے لگا کہ مجھے بھی اندر آنا ہے یا نہیں فَأَذِنَ علی آپ نے کہا کہ آ جاؤ اندر فَدَخَلَ آپ اندر تشریف لگے فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدْعِن آپ نے ایک دودھ پایا وہاں پر ایک تیالے میں رکھا ہوا تیالے میں دودھ تھا فَقَالَ مِنْ اَيْنَ حَادَ اللَّبَن اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے فرمانے لگے کہ آپ کو حدیعہ بھیجا ہے فلانے نے یا فلانی نے کسی خاتون نے آپ کو یہ حدیعہ بھیجا ہے یہ گھر والوں نے بتایا اور حدیعہ میں آپ کو آیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اگر آپ کے پاس آتا تو پورا تخصیم کرواتے تھے صدقہ حضور کے لئے حرام تھا اور حدیعہ جہنہ وہ آپ استعمال فرما کرتے تھے صدقہ جو ہوتا ہے وہ احسان ہوا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون احسان رکھنے والا اس لئے صدقہ آپ نے لیتے تھے حدیعہ جو ہوتا ہے وہ احسان ماننے والا ہوتا ہے لیے تو آپ کی مہربانی لینے والا احسان کرتا ہے حدیعہ میں دینے والے پر صدقہ میں دینے والا احسان کرتا ہے لینے والے پر اور حدیعہ میں لینے والا حسان کرتا ہے ایک معنی میں ایک سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت کو خبول کرتا ہے دینے والے میں صدقہ جو ہوا کرتا ہے وہ ید علیہ سے ہوتا ہے صدقہ جو ہوا کرتا ہے اس میں دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے کا نیچے ہوتا ہے حدیعہ جو ہوا کرتا ہے اس میں لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے والے کا نیچے ہوتا ہے حدیعہ دینے والا یوں پیش کرتا ہے تو لینے والا یوں اٹھاتا ہے ایسا نہیں دیتا حدیہ دینے والا حدیہ دینے والا یوں دیا کرتا ہے اس میں تو تیش کرنا عرض ہے نا تو اس میں دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے لینے والے کا اوپر ہوتا ہے کہ آپ لے رہے ہیں مہربانی کیونکہ وہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہو ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے تو تعلق کی بنیاد پر ہے تعلق کی بنیاد پر ہے تو محبت بڑھانے کے لئے تو محبت تو بڑھانا چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا چاہ رہا ہے تو بھی تیری ضرورت بھی میری تو نہیں ہوئی یہ لیتی کہ جب تو بڑھانا چاہ رہا تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ کو قبول فرماتے تھے قال وَأَحْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ اَوْ فُلَانَةٌ قال اباہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو حر قلت لبائک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں قلت لبائک یا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو حریرہ سفے والوں کے پاس جاؤ اور بلا کے لاؤ ان کو اہل سفہ سفہ سفے کے معنی چبوترے کے ہیں مسجد ابو حریرہ کے سامنے جو چبوترہ بنا ہوا تھا جو ایک چھوٹی سی جگہ بنی بھی تھی اس کو چبوترہ رہتے تھے وہاں جو ہیں وہاں رہتے تھے طلبہ پڑھنے والے ایسے صحابہ جو کاما منی کرتے تھے اور دین کے لیے مفتڑے رہتے تھے کسی سے مانگتے نہیں تھے وہ جو نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ اور دودھ کتا ہے ایک پیالہ دودھے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ ابو حریرہ کا حال کہا ہے کہ بھوک کیوں یہ سے زمین پر پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی کہا کے جاتے ہو اسنا سے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سفہ جو ہیں یہ اسلام کے مہمان ہوتے تھے اسلام کے مہمان لا یعون علی اہل ولا مال ولا علی احد نہ تو جا کے کسی پر ٹیک آتا تھا ان کا کہ کسی کے پاس سکانہ بنایا ہے وہاں کھا رہے ہیں نہ ان کا اپنا مال کھانا ان کے اپنے گھر والے تھے نہ خود یہ ڈیپینڈ کسی پر اور نہ ان کے اپنے نہ یہ انڈیپینڈنٹ تھے اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں اسلام کے مہمان کہلا سکتے تھے جب حضور کے پاس صدقہ آتا تو حضور ان کے پاس اس کو بھیج دیا کرتے تھے اور آپ اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے اور جب حضور کے پاس کوئی حدیعہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے وَأَصَابَ مِنْحَا اور اس میں سے کچھ لے لیتے تھے وَأَشْرَ قَحُنْ فِيهَا اور شریک کر دیتے تھے صفحہ والوں کو اس میں حدیعہ جو آتا تو صدقہ تو میں ان کو دے رہا ہوں حدیعہ میں خود رکھ لوں ایسے نہیں تھی آپ کے حضور صدقہ تو پورا ان کو دے دیتے تھے حدیعہ میں سے کچھ ان کو بھیج کے کچھ آپ لے لیا کرتے تھے اور شریک فرما لیا کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ میں اب یہ حدیعہ آیا تھا تو حضور نے ان کو شریک فرمانا چاہا فَسَا آنِ ذَلِقَ مجھے برا برا لگا اب وہ حضور فرماتے کہ جب حضور نے کہا کہ صفحہ والوں کو بلا لاؤ تو مجھے بہت فیل ہوا فرمایا کہ پورے صفحہ والوں میں اس دودھ کا کیا بنے گا اسے ایک کٹھورے دودھ میں ایک پیالے دودھ میں صفحہ والوں کا کیا بنے گا مجھے مل جائے تو کچھ تقویت کا سامان کیونکہ وہ تو پورا تو مجھے بھی نہیں پینا تھا اگر مجھے دیتے حضور تو حضور کو بھی لینا ہے میرے کو بھی لینا ہے تو اس کا کچھ حصہ کچھ مجھے مل کا تو شاید اس پر کچھ تو تقویت ہوتی تو میں میرے دل میں یہ بات آئی فَإِذَا جَاءَ عَمَرَنِ فَقُنْتُ عَنَا عَوْتِهِمْ پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب آئیں گے یہ اہلِ صفحہ تو حضور مجھ سے فرمائیں گے کہ بے ان کو یہ خود کہہ رہے ہیں ابو حولیرہ پہلے تو وہ بات ہوئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجھے بلوایا ہے ان لوگوں کو اب خادم تو یہی ٹھر کے نا بھی کرنے والے تو ان کو بلوانے کو کہا جب بلوائیں گے تو بلوانے کے بعد مجھے بلیں گے کہ دودھ ان کو دے یہ نہیں بولیں گے پہلے تو پی لے یعنی دودھ ان کو دے فیدہ جا جب آ جائیں گے امارانی مجھے حکم دیں گے فَقُنْتُ عَنَا عَوْتِهِمْ مجھے دینا پڑے گا ان کو وَمَا عَسَا عَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا الْلَبَنْ اور میرے پاس تک اس دودھ کا کچھ حصہ پہنچنا ممکن نہیں ہے میری باری تک تک بچے کا بھی نہیں کچھ ہو وَلَمْ يَقُنْ مِنْ طَعَاتِ اللَّهِ وَطَعَاتِ رَسُولِهِ بُدْدُنِ اور اللہ کی طاعت میں اور اللہ کی رسول کی طاعت میں کوئی چارہ نہیں تھا ہم لوگ اس کو سوچتے نہیں تھے کہ ہمارا کیا بنے گا حضور نے فرما دیا بس فرما دیا اس کنڈیشن میں اظہار تک نہیں کر سکے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ردود کو دیکھو اپنے کو بھی دیکھ لو حضور نے فرما دیا بس ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے بغیرہ تو چارہ نہیں تھا تو وہ اس تصور میں نہیں تھے وہ لوگ کہ کہیں کسی جگہ پر جا کر حضور کی مخالفت کی جائے گی ایسا نہیں تھا اور نہیں تھا کوئی چارہ یعنی کوئی گزارہ نہیں تھا اللہ اللہ کے رسول کی طاعت کے بغیرہ ہم تو بس ماننا ہی جانتے تھے فَآتَئِ تُحُمْ میں ان کو لے آیا ان کے پاس پہنچا فَدَعُ تُحُمْ میں ان کو بلایا فَأَقْبَلُوا سب کے سب آگئے فَسْتَعَذِنُوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی فَأَذِنَ لَهُمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ اور گھر کے اندر جس کی جو بیٹنے کی جگہ تھی وہ انہوں نے اختیار کر لی قالا یا اباہر حضور نے فرمایا کہ قلت لبائی کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں قالا خود فَأَعْطِهِمْ وہی ہوا جو انہوں نے سنچاتا فرمایا کہ وہ پیالا اٹھاؤ اور ان کو دو فَأَخَذْتُ الْقَدْحَا میں نے پیالا لیا فَجَعَلْتُ أُعْطِهِ الرَّجْلَ میں ایک آدمی کو دیتا فَيَشْرَبْ وہ پیتا حتی یروہ جہاں تک کہ وہ سہراب ہو جاتا وہ پیتا اور سہراب ہونے تک پیتا ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدْحِ فَأَوْتِهِ الرَّجْلَ پھر علی القدحا ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدْحَا پھر پیالا وہ مجھ پر واپس کرتا اور میں اس آدمی کو پھر دیتا فَيَشْرَبْ وہ پیتا حتی یروہ یہاں تک کہ وہ بھی سہراب ہوتا پھر دوسرا آدمی مجھے واپس کرتا اور پھر میں اس کو تیسرے کو دیتا وہ بھی سہراب ہو جاتا حَتَّمْ تَحِدُ عِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے فارغ ہو کے میں حضور کے پاس اس پیالے کو لایا وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلْهُمْ اور پوری کی پوری قوم سہراب ہو گئی تھی اس طرح میں فَا خَزَلْقَدْحَا اپنے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا فَنَضَرَ عِلَيَّ پھر مجھے دیکھا فَتَوَسْتَمَا اور مجھے دیکھ کے مسکرائے مجھے دیکھ کے حضور حضنے لگے پھر فرمایا ابوہر قُلْ تُو لَبَّئِ کیا رسول اللہ قَالَ بَقِی تُوْا اَنَّا وَأَنْتَا فرمایا اب میں اور تُو رہ گئے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اور تُو بس اب یہ دونوں رہ گئے ہیں قُلْ تُو صدق تایا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے حضور بلکل صحیح سب فارغ ہو گئے قَالَ عُقُود فَشْرَبْ فرمایا بیٹھو فَقَعَدْتُو فَشَرِبْتُو میں بیٹھ گیا بازابتہ بیٹھ کے میں نے پیا فَقَالَ عِشْرَبْ اور پیو فَشَرِبْتُو میں پیا فَمَازَالَ يَقُونُ عِشْرَبْ برابر آپ مجھے تقاضہ کرتے رہے اور پیو اور پیو حَتَّى قُلْتُ اللَّهُ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَجِدُ لَهُ مَسْلَكَ میں نے کہا ازاد کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ میں بھیجا ہے اب میرے گلے میں دودھ جانے کا راستہ باقی نہیں ہے مَا عَجِدُ لَهُ مَسْلَكَ اس کے لئے جگہ ہی نہیں ہے قَالَ فَعَارِنِ فَرمایا اچھا مجھے دکھانا فَعَطِتُ الْقَدْحَا پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالا دیا فَحَمِدَ اللَّهُ اللَّهُ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی وَسَمَّا وَبِسْمِ اللَّهُ کہا وَشَرِبَ الْقَبُلَهُ جو دودھ بچا ہوا تھا وہ آپ پی گئے بتانا یہی ہے کہ حضرات صحابہ کا گزارہ کی ساتھا تھا کیسے زندگی انہوں نے گزاری اور نہ صرف یہ اکیلے تھے بلکہ صحابہ صفحہ پورے ایسے تھے پھر خلوز اللہ علیہ وسلم کی حالتا اور ایک اکیلے دودھ کے آسل کب 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 کوئی مؤثر ہوتا تھا حدثنا مسدد قال حدثنا یحیان اسماعیل قال حدثنا قیس قال سمیعت سعدا يقول انی لأول العراب رمع بسامن في سبيل اللہ ورأيتنا نقض وما لنا تعامن الا ورق الحبل وحادث ثمر وان احدنا لا يضعو كما تضعو الشاتو ما له خلق ثم اصبحت بنو اسد وعطوذرنی علی الاسلام خبت اذن وظل سعیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی تھی ایک مرتبہ حضرت سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے قریب کسی جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا وہاں لوگوں نے شکایت کر دی حضرت عمر کو کہ یہ ایسے آدمی ہیں ویسے آدمی ہیں ان کے دل میں لوگوں کے وہ نہیں ہیں احترام نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے وقت کے بلاے تو آتے نہیں ایک دن پورا غائب رہتے ہیں عجیب عجیب شکایتیں کر دی ہیں حضرت عمر تو حضرت عمر تھے حضرت عمر نے پرمایا کہ جس آدمی کو میں نے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے وہ تو ایسا آدمی ہو نہیں سکتا لیکن جب شکایت آئی تو تحقیق ضروری ہے تو بلوا لیا تو حضرت عمر نے پوری صفائی پیش پہ دی اور کوئی بھی بات اس میں غلطی کی تھی نہیں حضرت عمر کی بات کیوں رات میں بلائے تو نہیں آتے ایک شکایت یہ تھی اب ان کو آپ نے بنا کے بھیجا ہے ہمارے پاس مفتی بنا کے بھیجا ہے قاضی بنا کے بھیجا ہے رات میں ان کو بلاتے ہیں تو نہیں آتے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں نہیں بلا کیوں نہیں جاتے جب رات میں ضرورت پہتی ہے لوگوں کو تو کہنے لگے میں نے دن کا وقت لوگوں کے لئے دیا ہوا ہے رات کا وقت اللہ کے لئے دیا ہوا ہے تو دن کے وقت میں تو میں کھوکتہ ہی نہیں کرتا بیٹھنے کے وقت سے رات میں جب میں نماز میں مجھول ہوتا ہوں تو یہ مجھے دسترپ کرتے اس سے میں نہیں نکلتا دن میں کیا کر رہے تھے دن میں کیوں نہیں آتے کہنے کے بات تو صحیح ہے کہ رات کا حق تمہیں اپنے دیوی کے لئے اللہ کے لئے دیا ہوا ہے تو صحیح تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ چھٹی کرتے ہیں آتے میں تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ میں اپنا کرتا دوتا ہوں اور ایک ہی کرتا میرے پاس ہے تو سکنے تک میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور کپڑا میرے جسم پر نہیں ہوتا اور گورنر بھی ہے اس کے خوشت ہونے تک میں اندر ہوتا ہوں کپڑا میرے پر ہوتا نہیں سناکہ بھئی جواب سے فارغ ہونے کے بعد حضر سعید رضی اللہ تعالی نے ایک بات فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عرب آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھیکا ہے اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں یہ حضر سعید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ سعید ارمی سعید تیر مارو دشمن پر تو پہلی تیر جنہوں نے چلائی تھی اسلام میں وہ حضر سعید ہیں پھر اس کی بات فرماتے ہیں اور ہم جنگ کے اندر ہوتے تھے غزوے میں ہوتے تھے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا ہم جنگے لڑتے تھے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا اور بابول کے پتے اور بابول کی پھلیاں یہ ہماری غزا ہوتی تھی جنگل میں جنگل کے بابول کی پھلیاں اس کو جو پھل لگتے ہیں لمبی لمبی اس کے پھل لاتے ہیں وہ ہم کھاتے تھے اور اس کے جو پتے ہوتے تھے وہ ہم کھاتے تھے اور جہاد کرتے رہتے تھے اور فر فرمایا کہ وَإِنَّا أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّعْتَ اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم کو زمانے میں اسپنگا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے بکری کو ہوتا ہے مَا لَهَا خِلْتُ مَا لَهُ خِلْتُ اس میں کسی قسم کا گیلاپن نہیں ہوتا تھا وہ تو صرف مینگنیاں ہوتی تھیں جو بکری کھاتی ہے وہ ہم کھاتے تھے تو جو بکری وضا کرتی ہے وہ ہم باتروں میں وضا کرتے تھے ایسا ہم نے ٹائم گزارا ہے سُمَّا أَسْبَحَدَ بَنُوْا أَسَدْ تُعَذِرُنِنِنِ عَلَى الْإِسْلَامِ پھر اب بَنُوْا أَسَدْ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ میرے اسلام پر عائب لگا رہے ہیں کہ اس کا اسلام صحیح نہیں ہے یہ انہوں نے تحصر میں کہا کہ اب اب بَنُوْا أَسَدْ نے شکایت کی تھی کہ اب بَنُوْا أَسَدْ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ میرے اسلام پر مجھے عائب لگا رہے ہیں کہ تیرا اسلام کچھا ہے تیرا اسلام خراب ہے اگر یہ بات ایسی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ اپنی کوشش کو گمانے والا کوئی نہیں افسوس کر رہے تھے کہ اس کے بعد بھی اب ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے ہمارا اسلام صحیح نہیں ہے تو ہمارے پاس اب رہی کیا گیا اس کا مطلب تو یہ کہ ہم تو خسرت دنیا والا آفراہ کم ازداخ ہو گئے دین کہہ رہے ہیں اپنے پر افسوس کر رہے تھے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا پھر بہت قصہ بھی آ گیا تھا ان کو تو جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی اس کو انہوں نے بدعا دے دی اور وہ اسی ہوا اس کے ساتھ جو انہوں نے فرما دیا اللہ والے وہ بھی صحابی اتنے بڑے مرتبے کہ ان کے دل کو دکھا دیا اللہ والوں کا دل دکھنا یہ بہت سخت چیز ہوتی ہے اسے بہت بچنا چاہیے علماء نے فرمایا کہ اہلاللہ کے جسم جو ہوتے ہیں اور ان کے دل جو ہوتے ہیں مسموم ہوتے ہیں زہری لئے بہت ہوتے ہیں مثلا ان کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو عام طور پر ایسے آدمی کو چھوڑا نہیں جاتا بخشا نہیں جاتا بکڑا جاتا ہے ضرور ایک بات اللہ نے کہا تھا کہ اندھا ہو کے مرے اوپر تو اندھا ہی ہو گیا تو دو تین باتیں ان کی زبان سے نکل گئی تھی تو بابا صحیح ہو گیا اس آدمی کے بارے میں جس نے آکے شکایت کی حدثنی عثمان قال حدثنا جریران منصورن عبراہیم عامل اسود عائشہ تقالف ماشر بیع آل محمد منذ قدیم المدینہ من طعام برر ثلاثل حیال قباعا حتی قبضا حالت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے خاندان میں جس خاندان کا یہ حال ہے تو خضوط بنق سے بنق دلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے ماشر بیع آل محمد محمد کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں کمی پیٹ بھر کر نہیں کھایا جب سے مدینہ تشریف لائے اور کس چیز سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا جہوں کی روٹی سے جہوں کی روٹی کو پیٹ بھر کر کھانے کا تین دن سلاسہ لیارن تیبان تین دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانے کی نور جہوں کی روٹی کی نہیں آئی حتی قبضہ اور یہ نہیں کہ چند دن ایسا ہوا حضوط صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل پانے تک وسائل تک بھی یہی کنڈیشن یہی صورت ہے جو کہتے ہیں آپ مکہ میں تھے تو پریشان ہاں کہ مدینہ گئے تو آپ وہاں بادشاہ بن گئے مدینہ میں جہنا اسلامی سٹریٹ قائم ہو گیا اسلامی نظام قائم ہو گیا اسلامی حکومت قائم ہو گئی آپ بادشاہ تھے اور آپ فوجوں کو بھیج رہے تھے اور آپ کو خیبر مل گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا وہاں وہاں حضوط صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ کی نیجی گھرے لے زندگی ہے اس کی دیکھت اور اندازہ ہوتا ہے کہ ویسال تک بھی سبھی تین دن مسلسل جہوں کی روٹی پیٹ بھر حضور نے کھائی ہو یہ ثابت نہیں ہے بلکہ حضور تو حضور ہے حضور کا پورا خاندان یہ حضور کے گھر والے جو ہیں آپ کے ازواز متحرات وغیرہ کسی کو بھی مؤثر نہیں تھا اب اگر بہت کھانا بہت پہنا بہت پہننا بہت پیسہ یہ کوئی سجلت کی چیز ہوتی تو ان مذرگوں کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس میں نہیں تھی یہ چیز تو اس کا مطلب ہے کہ ہائے کسی کے پاس میں تو اللہ کی بین ہے نعمت ہے کمزوروں کی سہولت کے واسطے ہے بقیہ نہ ہو تو کوئی حوصلہ چھوٹا کرنے کی چیز نہیں ہے حدثنی اسحاق بن ابراہیم ابن عبد الرحمن قال حدثنی اسحاق والعزرق انجیسار بن کدام انہلال انعربان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مَا عَقَلَ عَلُ مُحَمَّدٍ اَقْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا اِحْدَاهُمَا تَمَرُن حدثنی اسحاق کی گھرانے میں کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانے کی نوبت آئی ہو تو اس میں ایک مرتبہ صرف خجور ضرور رہا ہے دو مرتبہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کھانا کھا لیا تو دوسری مرتبہ میں صرف خجور ہوتا تھا وہ یہ فرمانہ ہے عطائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ آپ کھاتے تھے اور سبھی دو مرتبہ کھا لیا تو دوسری مرتبہ میں خجور ہوتے تھے حیرت عطائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم من عدم حشوہ لیفن خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا جانویر کا جو چمڑا زباغہ دے لیا جاتا ہے بس وہ چمڑا تھا اس کو سی لیا گیا تھا اس کا گردہ بنا لیا گیا تھا اور اس کے اندر خجور کے خجور کی چھال کو اس کا بھوسہ بنا کے وہ ڈال دیا گیا تھا اس سے گردہ بنا لیا گیا تھا بہت یہی عطب بستر تھا یہ شاہی بستر تھا حشوہ لیفن خضور صلی اللہ علیہ وسلم خضور صلی اللہ علیہ وسلم ققادہ کہتے ہیں کہ حملہ خطنس ربی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کا روٹی پکانے والا موجود رہتا تھا کھڑا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتا ہوں کے مہمانوں کی آمدرت پہ رہتی تھی ایک بازیبتر روٹی پکانے والا انہوں نے عائل کیا ہوا تھا اچھا روٹی پک دی تھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو باز اپتے روٹی پکانے والا موجود تھا تو ہم سے ایک مرتبہ فرمانے لگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے قطادہ تابعین میں سے کہتے ہیں کہ ہم سے ایک محطہ فرمائے کھاؤ فما عالم النبی رعا رعیفا مرققا پھر اس کی بات سے جائے انہیں تو حضور کے خادموں میں سے ہے نا فرمائے کہ مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں دیکھا ہے کبھی بھی کہ آپ نے پتلی روٹی کھائی حتی لحقہ باللہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل گئے جاتے وَلَا رَعَى شَاطًا سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ اور نہ میں نے پوری بکری حضور کے سامنے دھونی بھی دیکھی کوئی پیس آگیا تو آگیا لیکن پورا پورا سالم بکرہ آپ کے سامنے رکھا ہو یہ میں نے نہیں دیکھا حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قَعَانَ يَعْتِ عَلَيْنَ الشَّحْرُ مَانُقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمَرُ وَالْمَا فرمائے ایک ایک مہینہ ہم پر گزر جاتا تھا حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ایک مہینہ ہم پر گزر جاتا تھا ہم آگ میں ہی سلگاتے تھے بس گزارا خجور پر اور پانی پر رہتا تھا تھوڑی سے خجور کھا لیے پانی پی لے تھوڑی سے خجور کھا لیے پانی پی لے پس پر إِلَّا أَن نُعْتَى بِالْلُحَيِنِ اس درمیان میں کبھی کبھی کسی کے پاس سے کچھ گوشت آجاتا تھا ہمارے پاس وہ بھی کھا لیا کرتے تھے کسی نے بھیج دیا پکا ہوا اس کی کچھ بوٹیاں بھیج نہیں بس اس سے ہم کھا لیا کرتے تھے حیرت عائشہ کی ایک اور روایت نقل کر رہے ہیں امام بخالد حمد اللہ علیہ انہوں نے حضرت عروہ سے فرمایا ابن اوختی اے میری بہن کے بیٹے عروہ ابن الزبیر اے میری بہن کے بیٹے ان کننا لننظروا الیلحلال سلاسة اہلت ان فی شہرائن فرمایا کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم چاند کو دیکھا کرتے تھے اور تین تین چاند دو مہینے میں دیکھ لیتے تھے چاند شروع مہینے میں دیکھ لیا ایک مہینے ختم ہونے کے بعد دیکھ لیا مہینے کے شروع کا ایک چاند مہینے کے ختم کا ایک چاند اور اس دوسرے مہینے کے ختم کا ایک چاند تو تین چاند ہو گئے دو مہینے کے بیچ میں تو تین تین چاند دیکھ لیتے تھے وما اوقیدت کی عبیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن اور خدو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ سلگانی کی نوبت نہیں آتی تھی دو مہینے جانا سنٹینیو جس میں آگ سلگانی کی نوبت نہ ہے فقلتو ما کانا یعشیکم یعیشکم میں نے عرض کیا کہ پھر تمہارا گزارہ کس پر ہوتا زندہ کس پر تھے آپ حضرات قالت علیہ سوڈان فرما کہ دو کالی چیزوں پر گزارہ ہوتا تھا پانی جب بہت زیادہ ہوتا وہ بھی کالا کالا لگتا ہے اس کو تعویل کر دیتا ہے مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پروسی تھے ان کے پاس منائح ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منحہ دے دیا کرتے تھے اپنے گھروں میں سے فیس قیناہ فیس پیناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو پلا دیا کرتے تھے منحہ کہتے ہیں دودھ والے جانور کو کسی کو مقرر کر دینا کہ یہ جو جانور ہے اس کا دودھ آپ لے لیا کرنا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو انصار صحابہ ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کی گھر کے لیے مختص کر دیتے تھے کہ بکری نے بچہ دیا یا بڑے جانور نوٹ نے بچہ دیا ہے تو وہ طے کر دیتے تھے کہ یہ بچہ جب تک دودھ دیتا رہے گا اس کا جو دودھ آتا رہے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں جاتا رہے گا بس ایسا دودھ کبھی ہمارے لیے مختص ہو جاتا وہ آتا رہتا اس سے ہم گزارہ کر لیتے تھے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بعد میں پتا چلا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کیا کر رہے ہوتے تھے جب بات یہ تھی کہ اتنے خودبار اتنے غیرتمن اور اتنے اپنے آپ کو محسوس نہیں کرانے والے تھے کہ یہ جو گھروں میں کیا گزر رہی یہ حضور کے اس کا اندازہ صحابہ سے نہیں ہو پاتا تھا چھپا لیتے تھے بات بعد میں ہوتا عائشہ کے بتانے سے پتا چلا کہ وہاں تو یہ گزرا چلتا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رزق عالی محمد قوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ محمد کی خاندان کو صرف قوت عطا فرمائی قوت کہتے ہیں وہ غیرہ جس سے زندگی لاخی رہ جائے زیادہ ان کو دنیا میں الجھا کے اور زیادہ ان کو دنیا دیکھے دنیا کے تلویز سے ملوث ہونے سے ان کو بچائیے جو گزارے کے واسے ضروری ہے بس اتتر دیجئے یہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے فضل اللہ وطلہ اتنا ہی دہشتے تھے کہا کریں ماں اتنا ہی کہہ رہا ہے تو زیادہ گمانہ کر رہا ہے بندہ دیتا بندہ باب القصد والمدارمتی علی العمل عمل کے اوپر ہمیشہ کی اختیار کرنی چاہیے ثابندی ہو اور جو عمل اختیار کیا جا رہا ہو وہ میانہ ہو نہ تو ایک گم معمولی ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں نہ اتنا لمبا کہ آدمی بور ہو جائے اس کو قصد کہتے ہیں میانہ روی اور جو عمل ہے میانہ روی کے ساتھ میں اس کو پابندی سے کرنا اس کو مداومت کہتے ہیں چنانسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مصروق نے پوچھا بچپن میں جو ہے نا کوئی ان کو چوری کر لیا تھا بڑے مشکل سے بات بھی ملیتے ہی تو نامی پڑ گیا مصروق چورایا ہوا مصروق کی مناتے ہیں جو اس کو چورایا گیا تھا تو نامی پڑ گیا مصروق بنتا تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ ایل عملی کانے احبہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا آپ فرمائے کہ وہ عمل جس پر آدمی پابندی کرے ہمیشہ بھی اختیار کرے وظیفہ عمل کے مراد یہاں پر وہ زائد عامال مراد ہے فرائد اور واجبات اور سننین محققہ وغیرہ مراد نہیں ہوتے ایسے سوال میں ایکسٹرہ توپر آدمی کس عمل کو کونس عمل اللہ کو پسند ہے کہ ایکسٹرہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہے کہ چاہے تھوڑا کرو مگر لانگلیت نبانے کے لئے کرو میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھا کرتے تھے قال اب کانا یقوم و ایرہ سمیہ اور سارخ فرمایا کہ جب مرگیں بانگ دیتے ہیں جب اٹھا کرتے تھے رات محلق اکھر آپ تحجیل کے لئے جو اٹھتے تھے اور سارخ فرندوں میں بھی ہوتے ہیں مرگ کے علاوہ کوئل وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس لئے پہر کی کوئل وہ صبح کی معزن میں اس کا ہم نواہ ہوں وہ میری ہم نواہ ہوں انہا میں اقبال کی تمنہ حیرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ انہا قالت کانا احب العمل الی رسول اللہ علیہ وسلم الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ سب سے زیادہ محبوب عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھا جس پر وہ عمل والا تابندی کرے ہمیشہ کرے وضائف کے اندر معاملات کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا کرنا لیکن تابندی سے کرنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے لن ینجی احدا منکم عملہو تم نے سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا کوئی آدمی اپنے عمل سے نجات میں نہیں جائے گا اتنا زیادہ عمل کر لے کہ نجات ہوئی جائے گا ایسا نہیں ہوں گا بے فکر رہا قالو ولا انت یا رسول اللہ صحابہ نے کہا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ کے رسول اپنے عمل سے فرما میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے دھانک لے یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جائے گا عمل کی کونٹیٹی کی بیس پہ نہیں جائے گا جنت ایسی نہیں ہے کہ عمل کی کونٹیٹی جو ہے وہ قیمت بن جائے جنت کی اللہ فکر اپنا عمل پر اپنا فضل فرما دے گا فضل کی وجہ سے جنت میں کوئی آدمی جائے سکتا ہے عادت ان کی یہ ہے کہ عمل کے پشکول میں عمل کے جھولی میں ہی فضل ڈالتے ہیں وہ عمل کے برطن میں ہی فضل ڈالا کرتے ہیں وہ بقیائے کہ آدمی کو اس کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ عمل سے وہ پا لے گا جنت کو نہیں بلکہ عمل کر رہا ہے پھر بھی اللہ پاس پر نظر کرنا ہے ان کے فضل سے ملے گی حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ خود میرا بھی یہ حال ہے اللہ پاک مجھے اپنے رحمت سے دھانک لے اس لئے فرما آپ نے فرمایا کہ تھوڑا صبح میں کچھ کر لیا کرو تھوڑا شام میں کچھ کر لیا کرو اور میانہ روی سے رہو اور قریب رہو صدیدو و قاربو کا مطلب یہ ہے کہ کام میں احتیال اختیار کرو اور ٹھکنے سے ذرا پہلے تک بور ہونے سے ذرا پہلے تک اور یہ فرمایا کہ صبح کے وقت میں تھوڑا شام کے وقت میں و شیئم من الدلجا اور اندھیرے میں تھوڑا سا تھوڑا سا اندھیری رات میں جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا آدمی تنہا ہے آدمی اکیلہ ہے اس وقت اللہ اللہ تھوڑا کر لینا و شیئم من الدلجا اندھیری رات میں تھوڑا و القصدہ دیکھو میانہ روی سے چلو میانہ روی سے چلو پہنچ جاؤ گے یہ جو آپ نے بات میں فرمایا ہے یہ اس مضمون کو بتانے کے لیے کہ کوئی نہیں سوچے کہ لاکھ سوالاک نمازیں پڑھ کے میں جنت پالوں گا بہیسا نہیں ہے قصہ بس یہ ہے کہ تم دھیرے دھیرے اپنے حساب سے چلتے رہو اپنے مندل پر پہنچ جاؤں گے اللہ تعالیٰ فضل فرما لے گا استقامت سے اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ بغیر اکتا اٹھ کے چلتے رہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اجیل عمال احبوئی للہ سب سے زیادہ عمل اللہ کے نزلی کونسا محبوب ہے قَالَ عَدْ وَمُحَا وَإِن قِلْ وَإِن قَلَّ فرما ہے کہ جس پر قابل لی کی جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ اعتدال فرما ہے کہ اکلفوا من الامال ما تتقون مکلف رہو تم اعمال کے زائد اعمال کے نوافل کے اندر اتنا ہی جتنا تم کر سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا حلقانا یقوط شیئے من الایام کیا کسی مخصوص جنہوں میں کوئی خاص کام تھا قَالَتْ لا فرمانے لگی نہیں ایسانی کا قَالَ عَمَلُهُ دِیمَ ان کا عمل پابندی کا تھا جو کام ان کے تھے معاملات جو تھے اس میں پوری پابندی آیا فرماتے تھے وَعَيُّكُمْ يَسْتَطِعُوا مَا قَانَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم یستطیعُ اور تم میں سے کون آدمی طاقت رکھ سکتا ہے اس عمل کا اس کام کا جو حضور رکھا کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بحث کی چیز سوڑی ہے حضور والا کام حلال ابن علی کہتے ہیں ان سے نقل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی ثم رقی المنبر پھر اس کے بعد آپ منبر پر سرشیف لے گئے منبر پر چھڑ گئے فَأَشْعَرَ بِيَدِهِ مِنْ قِبْلِ قِبْلَةِ المسجد پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا مسجد کے قبلے کی طرف فَقَالَقَدْ اُرِیتُنْ آنَا مُنْدُ صَلَّئِتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ عَلْ جَنَّةَ وَالْنَّارَ میں یہاں پر دکھا دیا گیا جب سے کہ میں تمہارے لئے نماز پڑھا رہا تھا جنت کو بھی اور جہنم کو بھی آپ نے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے یہاں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھا دی اسکرین پر ڈال دیا تھا ممثلتین تمثیل کے ذریعے سے تمثیل ڈال دی تھی فِي قُبُلِ حَادَ الْجِدَارِ اس جدار کے سامنے کے حصے میں فَلَمْ عَرَقَ الْيَوْمِ تُلْخَيْرِ وَالشَّرْ فَلَمْ عَرَقَ الْيَوْمِ تُلْخَيْرِ وَالشَّرْ آج جیسا خیر میں نے دیکھا ہے یعنی جنت کی جو نعمتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی اور آج جیسا شر میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی ایسی ایسا شر ہے جہنمن میں جس کی حد نہیں اور جنت میں ایسا خیر ہے جس کی حد میں میں نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا یہ حضور نے فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیسی تھی اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی ان کی معیشت ان کا گزارہ کیسے تھا یہ اس بات کو بتانے والا مضمون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا سامان اور دنیا کی چیزیں یہ قابل التفات نہیں ہے سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ مل گئی تو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کر لینا لیکن اس نے اپنا زینی پسا نہ اور اگر کسی وجہ سے کسی چیز سے محرومی ہوگئی تو ندل چھوٹا کرنا ہے نہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھنا ہے نہ اس کو اپنی گردش سمجھنا ہے کہ نا آج کل گردش میں آگیا ہوں بہت پریشان ہوں کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے سب یہ پریشان نہیں ہوتا ہے کسی آدمی تو یہ ہے کہ یہ دنیا مختصر پی ہے اور ٹیمپراری ہے چند دن کی بات ہے پھر یہ دنیا سے آدمی کو چلے جانے ہی ہوتا ہے اس لئے اصل آخرت کی تیاری ہونی چاہیے جیسے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین آمال کے اعتبار سے ہمیشہ سکرمن رہتے دیں آخرت کی تیاری میں رہتے دیں اور آمال کے اندر بھی یہ ہے کہ جو کاموں کو اختیار کر لیا جائے اس میں پابندی ہو موازبت ہو روز آنا چاہے قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی ہو لیکن ہو آج کل ہمارے بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کم سے کم تین منٹ قرآن پاک کے پڑھنے کے لئے تیار کرو اور یہ کون تیار نہیں کر سکتا کہ میں مجھے تین منٹ قرآن شریف پڑھنا ہے تین منٹ مگر یہ تیار کرو کہ اس کو لانگ لائف نبھانا ہے یہ تین منٹ پڑھوں گا مگر پڑھوں گا ظاہر کہ تین منٹ میں آدمی تین ستر پڑھے گا پانچ ستر پڑھے گا چند آیت میں پڑھے گا مجھے پڑھوں پاول اس کی ایک بھرکت ہے ایک دن جو شایعہ ناکے بیٹھ گئے پارا لے کے اور گھنٹوں نکال دی پھر اس کے بعد میں پھر مہینوں اس کی خبر نہیں لیں یہ طریقہ سے ہی نہیں تصویحات ہیں صبح کی شام کی استفار کی کسرت ہے دروش شریف ہے اور کوئی اس کے علاوہ ذکر ہے بیعت ہیں کسی سے تو بیعت والا جو ذکر ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو پاوندی ہو اس عمل کے اوپر نوافل کے اندر اگر کسی عمل کو آدم نے اختیار کیا تحدیت کی نماز ہے اشراق کی ہے چاشت کی ہے عبابین کی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسا نہیں کہ ایک دن جو شایعہ رہے سارے نمازیں پڑھا لی اور پھر یہ کہ پھر چھوڑ دیا نہیں یہ دیکھو کہ میں کس کو اپنے نباہ سکتا ہوں اس کو پکڑو اور اس کو نباؤ کنٹینیو کرو اس کو پڑھتے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضائف کے اندر معاملات کے اندر چاہے روزوں کے وضائف ہوں چاہے نمازوں کے وضائف معاملات جو ہیں نقل نمازوں کے بھی ہوتے ہیں معاملات جو ہیں نقل نمازوں کے بھی ہوتے ہیں معاملات قرآن پاک کی تلاوت کے بھی ہوتے ہیں معاملات اوراد اور وضائف کے بھی ہوتے ہیں ان تمام کے اندر ایک اعتدال اور میانر علی کے ساتھ میں آدمی معاملات دین بھی محنت کے ہوتے ہیں معاملات پیسہ خرچ کرنے کی ہوتے ہیں صدقہ اور خیرات کی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان معاملات کے اندر ایک میانر علی ہو ایک اعتدال ہو کہ آدمی جذبے میں آکے ایک دم حد سے آگے نکل گیا ایسا آگے نہیں ہے اور کوئی خبری نہیں لے رہا اور فکر ہی نہیں کر رہا ایسا بھی نہیں درمیانی چال ہونی چاہیے اللہ سلام سب کامل کے تنفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ علیہ بين قلوبنا واصلح ذات بیننا وحلنا سب کامل سلام ونزل عمین الغلمات إلى النور وذنب من فواحش ما ظهر منها مع بطن وذارك لنا في اصماعینا واصواعینا وقلوبنا وعزواجنا وذریاتنا وطبع علیہنہ انسان تتباب الرحیم ربنا حبلنا من عزواجنا وذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انسان تستمیع العليم وطبع علیہنہ انسان تتباب الرحیم وصلي وطل مبارک على سیدنا وغانا محمد علیہ واصحاب سب کنائم الحمدللہ